بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا میں تمہارے دکھاؤ سے جانتی ہے اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں اس کا اصلی رنگ دکھا دیتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں مخدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے خبولیت کا پہلا خدم کامل یقین ہے اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤگے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مخرر کر دیا ہے اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوط سے اپنی اپنا عیت سے اور سب سے بڑھ کر بڑھ جب انسان اپنے رب پر اس خدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوز نہیں لوٹاتا جب اللہ کسی بندر سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا نہ کوئی فرخہ اسلام نے عورت کو خید نہیں کیا بلکہ حوص پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں اللہ جب کسی مدد کرنا چاہتا ہے تو لا معلوم سے ایسا سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہو نہ بھی ہو جاتا ہے محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاخات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجود پر ختم ہوتی ہے سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجانے کی طاقت رکھتا ہے وہ رو کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاز قرآن پاک کی تلاوت سے بچتی ہے اللہ سے اللہ کی وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت علمی رکھتے ہیں آزمائش اللہ عذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی صرف انسانوں سے حوصلہ افضائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے عجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوس ہی کا سامنا نہیں کرتے ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا نہ صحیح اور نہ غلط کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے وہ عطا کرے تو شکر اس کا وہ نہ دے تو ملال نہیں میرے رب کے فیصلے کمال ہیں ان فیصلوں میں زوال نہیں اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے ساری توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے خجور کی گٹلی پر باریک سا جالی نمہ ایک چھلکہ ہوتا ہے جسے خمیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی تہلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمان پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے دوسروں کے عیب دھونتے اور لوگوں کے پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلدی ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے جھوٹ پل کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے رشتہ پھر جڑ جائے گا برہوسہ کبھی نہیں جڑ پاتا مجھے خدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے مقافات عمل سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتی ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے خوران پاپ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے وہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتی ہے کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا کرتا ہے جب وضو کرنا مشکل لگے رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے خریب کر سکے تم اس اللہ پر یقین رکھو ایسا یقین جو ہر شک سے پاک ہو رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا آمین سم آمین یا رب العالمین ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سسکرائب کریں شیئر کریں کمینٹ کریں جزاک اللہ